اور ساٹھے بھی ساتھی ایک بول کے گئے انہوں نے سارا ہی پاسشن ہے لگ رہے ہی جہاں اپنی فرسٹریشن کٹ رہے ہونا کہ سارا ہوتھے راج پاک نہیں ہے کہ وہ کیمیں واپس آ سکتا گوائی کی جو تیسری بار کرائم کرتا ہے چوتھی بار کرائم کرتا ہے اس کے اوپر اترا لمبا کیس نہیں چلنے تاہیے سارا ہمیں بچائیے ان سے بجار کو مار دی ہے انہوں نے بولے ریپورٹ ان سے سار یہ کیسے ہوگا سار میں میں یہ بینجی گصہ کر رہے ہیں میں بتا دو رہا ہوں گصہ کیوں کرتے ہو میں سار چٹے کا سب کا ان کے اوپر جاں انہوں نے اس کو باہر نکال دیا کالیدہ سے اور کسی نے ان کو گرفتاری جینے کے لیے نہیں بولا جئے اپنے آپ مردی بڑا سارا پنجاب نہ دیا ان کی وجہ سے پنجاب سنتاب بھوگ رہا ہے انہیں تو اندرہ گاندی نے اس سمیں بولا تھا سفر کے اندرہ گاندی نے آپ جو چاہیے پنجاب لے 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 لیکن ہم اس کے اس میں سے وہ پر بوٹر کے صاحب سے آپ کو انکڑے دے دیتے ہیں لیکن جو ہیرون ہے یہ لیگل نہیں ہے یہ بوٹر پار سے آتا ہے کوکین ہے براؤن چھوگر ہے یہ انکڑے وہ دے نہیں پاتے اس کے انکڑے میں کہنا چاہتا ہوں الکول سے کہیں زیادہ نکلیں گے جدی آپ سروے کرائیں گے نیچے جاگے انٹی ڈرگ ایجوکیشن چھوٹے بچوں کو پانچ بی سے شروع کر دینی چاہیے دیکھیں ہم موں بند کر کے ہم بولیں گے اس کو کیوں بتانا ہے سب کچھ تو ہو رہا ہے اب بتانے کا رہ کیا گیا ہے بولیں گے یہ کیوں بتاتے ہو آپ نہیں بتاتے وہ گھر دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ سکول میں بچے پڑتے ہیں اس کا باپ جب پروکسیون کھاتا ہے جب گولی کھا کے وہ سوتا ہے جب ڈوڑے پوشت پیتا یہ سب چلتا ہے لیکن یہ نچے ان کنٹریوں نے ہمارے انڈیا کو خراب کرنے کے لیے ہماری سیسیٹی کو خراب کرنے کے لیے ہماری اگلی پیڈی کا نقصان کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ہی لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ان کے سمگلر بن جاتے ہیں کچھ اور تکنیکی یوز کر کے انہوں نے انڈیا میں بیجنے شروع کرتے ہیں بڑا گمبیر وشا ہے کیونکہ اس وشے دیوتے ہیں ہومنیسٹر جو بیٹھے ہیں امیش شاہ جی تو آڈے رہی انہوں نے جانکاری دینی ہے اور کچھ جڑے ساڈے شنکے نے اسی انہوں نے آگے رکھنے اور کچھ جڑے ساریاں پارٹیاں دا سمچھا سدن جڑایا اسی ایک چیز بڑے پچھلے سمیں تو دیکھ دے آ رہے کہ روپ پرتی روپ جادے ہوندے ہیں وہ دا کنکلوڑ دا سٹھایا یا اس وشے تے کے میں اسی ہینڈل کرنایاں اوڈے تے اسی گل نہیں کر دے اور ہم نے ساڈے بھی ساتھی ایک بول کے گئے انہوں نے سارا ہی پاچھنے ہیں لگ رہے ہی جو میں اپنی فرسٹریشن کر رہے ہونے کہ ساڈہ ہوتے راج پاگ نہیں ہے کہ وہ کے میں واپس آ سکتا آج جڑا جڑا وشا جی دیش سننا چوندہ ہے کہ آج درگ دیستی تھی کی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سر دیکھئے انڈیا گروئنگ کنٹری ہے بہت بڑی چیز ہے ان کے ساتھ ہے سمیں سمیں پہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہندوستان مجبوط ہو یہی کارن ہے کہ ہمارے جتنے بھی سٹیٹس ہیں وہ سب ڈسٹرب رہتے ہیں ٹیرسٹ ایکٹیویٹی رہتی ہیں ٹیرسٹ کے ساتھ ساتھ پچھلے دس پندرہ سال سے ڈرگ نے ایک نیا روبدارن کر لیا ہے ابھی جائے شنکر جی یونیسکو میں بول کے آئے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی پہ انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے بولا تھا کہ جو ٹیرزم ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ جب تک بند نہیں کرتا ہم اس سے بات نہیں کریں گے میں رخویسٹ کرتا ہوں شریح جائے شنکر جی سے کہ ایسی بات آپ ڈرگز ٹیرزم پہ بھی بات کیجئے کیونکہ ڈرگز ٹیرزم کا سب سے بڑا جو مائی باپ ہے وہ افغانستان جو گولڈن کریسنٹ ہے افغانستان ایران اور پاکستان کا جو پہاڑی ایریا ہے اس میں سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے ہمارا جو کنٹری کے ایک دکت ہے ایک لابیہ کے پاپولیشن کنزیومر زیادہ ہے ہمارے اس کے ساتھ جو پچھلے لمبے سمیم روپ رتی روپ کے بیچ ہم ہنگر گلوبل ہنگر انڈیکس میں ایک سو اکستان پہ چلے گئے پورٹی پہ ہم نیچے آگے ہیلتھ دوچھو پہ آپ دیکھا ہی ہے اولمپنگ میں ایک میڈل لینے جائیں وہ بھی اپنے حال دیکھا ہی ہے مطلب ڈے پرتی دن ٹائم تو گجرتا جاتا ہے روپ پرتی روپ لاکر دیش آگے نہیں چل سکتا میرا ماننا ہے جب تک ہم اکٹھے ہو کر ایک پالسی کے اوپر کنکریٹ کام نہیں کریں سر منسٹری آف سوشل جسٹس سمیں سمیں پہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ جو ڈرگز کیونکہ جو پندرہ سال سے تیس سال کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ انمولمنٹ اس میں ہوتی ہے کیونکہ جو آدمی تیس پینتی سال کا ہے وہ تو جندگی سمجھ جاتا ہے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایک انجیو کا سروے ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ ڈرگ کا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں سکچی تھری پیٹ سکس پرسنٹ اس میں پندرہ سال کے نیچے کے ہیں جو باقی کے ہیں کچھ بیس سال کے اور کچھ اس سے زیادہ کے ہیں یہ گمبیر چنتہ ہے مانتے ہیں کہ دو کروڑ پر یئر نئے جو بچے ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ ڈرگ ڈکشن میں شاملیت کہتے ہیں ڈرگ لینا شروع کرتے ہیں پچپن ہزار پر ڈے بنتے ہیں جس کنٹری سے ہمارے مقابلے ہیں جو وکسٹ کنٹری ہیں جو ڈویلٹ کنٹری ہیں امریکہ کے آپ بات کر لیں گے تو تین ہزار پر ڈے وہ لوگ سموک میں جاتے ہیں ہمارے بچے شروع کرتے ہیں تباکو سے شراب سے اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں چھوٹا چھوٹا جو محول ہوتا ہے ابھی جب بات ہو رہی تو الکول کے اوپر بات ہو رہی تھی میں کہنا چاہتا ہوں ہومڈشٹر صاحب یہ باتیں کیوں آتی ہے کہ الکول ڈرگز ہے نہیں ہے یہ ڈرگز کم ہے زیادہ ہے کیوں سر جب بھی کوئی سروے آتا ہے تو سروے پڑھ کے ہم لوگ ادھر آجاتے ہیں پارلیمنٹ میں بولنے کے لیے جہاں جو ابھی مارے سر سینٹر ہوتا ہے وہ سروے سے ہی لے کے آتا ہے اور سر صاحب سے بڑی قداد سولہ کروڑ ابھی مارے سانسط بول کے گئے ہیں کہ سولہ کروڑ لوگ الکول سے جو لیتے ہیں ان میں پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ ایڈکٹڈ ہے سر ایک لیٹر الکول سے جس کی قیمت آپ زیادہ سے زیادہ جو عام لوگ لیتے ہیں پانچ سات سو ہزار پیاد تیہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ چھے لوگ شرابی ہو سکتے ہیں ایک کلو ہیرون کی جو قیمت ہے وہ انتر راشد آپ دس کروڑ بتاتے ہو سٹیٹ بائی جب پانچ کروڑ ہوتی ہے اور ایک ہزار گرام میں آپ مان سکتے ہو کتنے لوگ اس کو مکس کر کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ایک کلو میں بی ہزار سے زیادہ لوگ ڈکٹ ہو جاتے ہیں تو جب آپ یہ لوگ انکڑے نکالتے ہیں یہ کہاں سے نکالتے ہیں جو آپ کی جو یہ ایجنسیز بنی ہوئی ہیں چاہے وہ منسٹری سوشل جسٹس کے اندر بھی ہیں یہ کنجپشن دیکھ لیتے ہیں کہ الکول کی بوتل کی کنجپشن کتنی ہے کیونکہ وہ لیگل ہے سب جگہ سے پتا چل جاتا ہے کونسی سٹیٹ میں کتنی الکول کی بوتل لگی ہے اس میں سے وہ پر بوتل کے صاحب سے آپ کو انکڑے دی دیتی ہیں لیکن جو ہیرون ہے یہ لیگل نہیں ہے یہ بارڈر پار سے آتا ہے کوکین ہے برانچ ہگر ہے یہ انکڑے وہ دے نہیں پاتے اس کے انکڑے میں کہنا چاہتا ہوں الکول سے کہیں زیادہ نکلیں گے جدی آپ سروے کرائیں گے نیچے جاگے میں پنجاب کی بھی بات کروں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار پنجاب کی بات آتی ہے میں اس پہ بعد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سر سر جو چھوٹے بچے ہیں سکولوں میں کوئی شکنی سرکار کوشش کرتی ہے ہر سمیے کے کوئی نہ کوئی بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ چھوٹے بچے کیسے اس علامت کے قریب نہ آئے ہمارا ماننا ہے کہ اچھی انٹی ڈرگ ایجوکیشن چھوٹے بچوں کو پانچ بھی سے شروع کر دینی چاہیے دیکھیں ہم مو بند کر کے ہم بولیں گے اس کو کیوں بتانا ہے سب کچھ تو ہو رہا ہے اب بتانے کا رہ کیا گیا ہے بولیں گے یہ کیوں بتاتے ہو آپ نہیں بتاتے وہ گھر دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ سکول میں بچے پڑتے ہیں اس کا باپ جب پروکسی ون کھاتا ہے جب گولی کھا کے وہ سوتا ہے جب ڈوڈے پوشٹ پیتا یہ سب چلتا ہے لیکن اب بچوں کو کیسے بچانا ہے جب ہم ایجوکیشن دیں گے ہو سکتا ہے بچے یہ بات یہ چیز سے دور ہو جائیں سر جو گولڈن کریسنٹ ہے افغان پاکستان جو امرہ یہ کھتا ہے ایران ہے یہ ایک روٹ بنا لیا ہے انڈیا انہوں نے ڈرگز کی سمگلنگ کا ٹوٹل ورلڈ میں نائن تھوزن ٹن افہیم کی پیداور ہوتی ہے ایٹ اور تھوزن ٹن صرف یہ گولڈن کریسنٹ میں پیدا ہوتی ہے اب وہاں تک تو وہ رہے نہیں ہیں کہ یہی پیدا ہوگی اب اس کے بعد انہوں نے براؤن شگریس سے تیار کرنا شروع کر دیا ہے ایران شروع کر دیا کوکین شروع کر دیا یہ باتیں ہم چھوٹے سنتے تھے کہ جو بڑے میٹرو سٹی ہے وہاں ریپارٹی ہوتی ہیں وہاں ایسے نشے چلتے ہیں لیکن یہ نشے ان کنٹریوں نے ہمارے انڈیا کو خراب کرنے کے لیے ہماری سوسیٹی کو خراب کرنے کے لیے ہماری اگلی پیڈی کا نقصان کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ہی لوگ جو ادھر بیٹھی ہوئے کچھ لوگ ان کے سمگلر بن جاتے ہیں کچھ اور تکنیکی یوز کر کے انہوں نے انڈیا میں بیجنے شروع کر دیا ہیں اب ان کا دھیان سب سے زیادہ جہی ہے کہ انڈیا کی جو چھوٹی پاپولیشن ہے جو سکولوں میں پڑتی ہے ان کے اوپر میکسیمم ڈرگز میں ان کو ڈال دیا جائے لیکن سر جب وہ ڈرگز زیادہ یہاں نکلنے کا راستے بن گئے کوئی شک نہیں کہ ہر جگہ پہ چیک ہے ہم لوگ چیک کرتے ہیں سسٹم ہے لیکن میں ایچ ایم صاحب کہنا چاہتا ہوں بڑے دکھ سے بات کہہ رہا ہوں ہمارا ٹرکس کے اندر لگا ہوا ہے اٹاری بارٹر کے اوپر دوہزار بارہ میں آپ آئی سی پی کا یو پی ای گورنمنٹ نے اناؤگریٹ کیا تھا آپ کی گورنمنٹ آئی دس سال بعد پوری مشکت کے حفاظ بعد رزیجو جی گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اور کہہ کے آئی تھے کہ اب ٹرکس کے اندر لگ جائے گا دس سال مشکت کے بعد ٹرکس کے اندر جب لگا تو پھر پتا چلا کہ یہ ٹرکس کے اندر اس کے قابل نہیں ہے سر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سسٹم کو آگے نہیں بڑھنا دیتے ہم تو علجے ہوئے ہیں آپ کا سارا جور لگ جاتا ہے یہ کانگرس نے ستر سال نہیں کیا یہ پچاس سال نہیں کیا ہمارا جور لگ جاتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن نیچے واقعہ کچھ نہیں ہو رہا دیان دینے کی وہاں ہمیں جرورت ہے سر دیش میں بھی کچھ بلوکس بنے ہوئے ہیں جیسے افیم کی لیگل کھیتی بھی ہے کیونکہ افیم زیادہ تر میڈیسن میں بھی یوز ہوتی ہے اور یہ ڈرگ اسی لیے ان کو مانتہ دی گئی تھی کہ لوگ زیادہ تر جو پین کلر ہے اس میں مورفن کے جیسے انجیکشن ہے پین کلر کے طور پریڈا مول ہے یہ سب یوز ہوتے تھے لیکن اپنے دیش میں بھی راجستان ہے ایم پی ہے جارکھنڈ ہے ویسٹ مگال ہے یو پی ہے اور ایسا ہے سار ایک نیشنل پالسی جہاں چاہے کھیتی نہیں بھی ہوتی ان کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جتنی افیم وہاں پیدا ہوتی ہے میرا ماننا ہے کہ وہ افیم زیادہ پیداوار ہونے کے وجہ سے ان لیگل طریقے سے دوسرے پردیسوں میں بھی جاتی ہے سر میں جھوٹنی بولوں گا ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ علامتیں ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے ہیں کبھی افیم کھانے والا مرتا نہیں تھا کبھی دیسی شراب پینے والا مرتا نہیں تھا ایک تھا اب سر ہوا کیا ہے کہ جو مہنگا ڈرگز ہے وہ تو اوپر والے لینے لگے اب فس گیا گریب اب جو سمگلر تھے ان کے ہاتھ میں کیا گیا ان کے ہاتھ میں آگئی ٹریمیڈال پروکسیون جو مورفی انجیکشن ہے جو ہاتھی کو بیوش کرنے والے انجیکشن ہیں میں سر یہ حقیقت بتا رہا ہوں گراؤنڈ کی یہ سب کو ملا کر اور بھی سستے ٹرگ کو ملا کر یہ لوگ اب انجیکٹ کرنا شروع کر دیا بچوں کے اندرے میں اب جو موتوں کی دار ہو رہی ہے سر جو مہنگی ہیرون جو آپ دس کروڑ کی بات کہتے ہیں وہ عام آدمی گریب فرید نہیں سکتا جو سٹریٹ میں گھوم رہا ہے جو سکول میں آپ سکول کا سروے چیک کیجئے کہ جو بچے گورنمنٹ سکول میں داخل ہوتے ہیں پانچویں سے جب وہ دسویں تک جاتے جاتے پچھتر پسند آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ پڑتے ہی نہیں ہیں رجگار تو ہے نہیں رجگار میں نہیں لگتے وہ اور وہ لوگ جب بیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ دیرے دیرے پھر ان کو سٹریس ہو جاتا ہے کئی طرح کی لامتیں ہیں اور وہ ڈرگز میں تبید تباکو سے سگرٹ سے شروع کرتے پھر اس میں دیرے دیرے وہ بڑھ جاتے ہیں سر سر جو جہے میڈیکل ڈرگز ہیں یہ انجیکشن کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں اب ٹریمارڈال ہے سر عام آدمی کو ٹریمارڈال لینی بہت مشکل ہے آپ بھی لینے جاؤ گے آپ کو لکھا کے جاؤ گے پرچی پہ بہت مشکل سے دیتے ہیں میں پنجاب سے کتنی چاہیے میں آپ کو امیجیٹلی پیدا کر دیتا ہوں سو چاہیے دو سو چاہیے امیجیٹلی ملتی سر کیونکہ جو پیدا کر رہے ہیں جو فیکٹریوں سے بن رہی ہے وہ دکھاتے کچھ ہیں پیدا کچھ کرتے ہیں اس لیے وہ وہاں تک پہنچ رہی ہے سر ایک تو ہماری لڑائی دشمن باہر بیٹھا ہے اس سے ہے ایک جو اندر کے دشمن بیٹھے ہوئے سسٹم میں ایک لڑائی ان سے ہے ایک جو اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے جنہوں نے قانون کی ایک لڑائی ان سے ہے کیونکہ سر اب ہم ڈراغ سٹور کا بات کریں گے تو یہ بات ہم بند میں نہیں کر سکتے کیونکہ میڈیکل کی سہولت بھی سب کو چاہیے لیکن سر جیسے بار سے کنٹرول کوئی ٹکنالوجی سے ہوگا لیکن جو اندر کا کنٹرول ہے وہ پورا دیان اس کے اوپر دینے کے بعد ہو سکتا ہے نہ کہ رو پرتی رو بابا اب میرے کو پتا نکلے گا کیا ستر سال میں آپ نے اتنا بیمار کر دیا اتنا ڈرگ بیج دیا یہ ہو گیا وہ گیا سر جو ہوا ہے ہم ہو سکتا ہوں اسی کی وجہ سے ادھر آئے ہوں آپ کو موقع ملا ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا اور اچھا کام کیجئے سر ابھی ایک راستہ سی پورٹ کا شروع ہو گیا گجرات ابھی دکھ لگا میں سن کر ہم سوچتے تھے کہ آپ پرائیم میسٹر بھی وہاں کے ہیں ہوم میسٹر بھی وہاں کے ہیں آپ کی سرکار بھی وہاں سر پلیس سرکار بھی آپ کی ہے لیکن جب ہم نے سنا کہ تین ہزار کیجیز کلوگرام ڈرگز مندرہ پورٹ پہ ڈی آر ای پکڑتی ہے تو ہم بھی بہت شاک ہوئے ایک بار نہیں کہ تیرہ جولائی دوزار بائیس کو گجرات انٹی ٹیرس سکویرڈ اور پنجاب پولیس کی سانجے جتن سے پچھتر کلو ہیرون پکڑی جاتی ہے اور میں دوزار بائیس کو کوکین پانچ سو کروڑ کی پکڑی جاتی ہے ڈی رائی دولا سر یہ جو دو کنسائنمنٹ لاشٹ ہے جو ہمارے دیان میں جو آئی ہے میڈیا کے جریعے یہ ایک جوے سے آئی ہے جہاں بولتے ہیں کہ ڈرگز والے کو سجا ہو جاتی ہے موت کی ایک دبائی سے شروع ہوئی ہے یہ ایک نیا روٹ شروع ہو گیا سر جہاں ہم دیانی نہیں دے پا رہے گا یہ بھی ایک ایریا ہے جہاں سے اب ہمیں ڈرگ دکیلا جا سکتا ہے سر یہ کنسائنمنٹ تو پکڑی گئی ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنی کنسائنمنٹ یہاں سے گزر گئی ہوں گے پہلے ہم سنتے تھے پنجاب ہیں اب یہ ادھر جب سانسنسو اسے بات ہوتی ہے سب کوئی کہہ رہا ہے میرے ایریا میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے میرے ایریا میں بھی جانا شروع ہو گیا ہے دیکھر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مہنگا ڈرگ ہے وہ تو جا رہا ہے بڑے بڑے سسٹم میں لیکن جو سنتیٹک ڈرگ سنتیٹک الکول سر سنتیٹک افیم سنتیٹک چٹا یہ سارا سر ادھر تیار ہوتا ہے ادھری مشینری ہے ادھری سسٹم ہے اور وہ کوئی شکل اس میں کہ وہ ہمارا سب کا کوئی نہ کوئی جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں جو سسٹم کی خرابی بیورکریسی کی بھی ہمارے بھی کئی لوگوں کی ہے اس میں ہمیں کوئی کہنے کی چنتہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے بھی وہاں بی جے پی اکالی دل کا راج رہا ہے بینجی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سمجھ یہ انٹروڈوس ہوا تھا سر وہاں چٹا اور پانچ سال ہم نے سن لیجا میں تو بہت سنتو لیجے میں کوئی اروپ نہیں لگا رہا میڈم اس پہ آپ کو چنتہ کر لیں ہماری کوشش میں کیپٹن صاحب میچے کہتے ہیں ہم نے پچاس یار کو اندر دے دیا سر اندر دینا کو حل نہیں پچاس یار دیئے کون سے ہیں جو پیڈلر تھے جو چھوٹے پیڈلر تھے جو پیٹے تھے سر اس پہ اوپر فوکس یہ کرنے کی جورت ہے ہمیں سکل اینڈ ڈٹینشن سینٹر بنانے ہوگے جو فرس ٹائم پکڑا جاتا ہے کو جو سیکنڈ ٹائم پکڑا جاتا ہے پیتے ہوئے کوئی چھوٹا کرائم سنیچنگ کا کرتا ہے کوئی چوری کا کرتا ہے سر یہ اس سے ہی آگے بڑھتے ہیں جب ان سنیچروں کو چھوٹے کرائم والوں کو آپ جیل میں بیج دیتے ہو تو وہاں جو آپ کو جیل جیل اس سمیسر سب سے بڑا اڈہ بن چکا ہے کرائم کا چاہیے کوئی بھی جیل ہو میرے کو آپ کا تو پتہ نہیں لیکن پنجاب کا یہی حالت ہے وہاں ٹیلی بھون سے فروتی بھی بزہول ہوتی ہے وہاں ٹیلی بھون سے سب کچھ ہو رہا ہے دلی سے آپ کو پتہ یہ تو شدو موسیٰوالا جی کا قتل ہوا ہے اس کی تارے کہاں جڑی ہے تیہار جیل دلی منتری وہاں بیٹھ کے ڈھیل کرتے ہیں تو سر آپ کو اس کے اوپر بہت دیان دینے کی ضرورت ہے سر جب آدمی نشے میں جکڑا جاتا ہے وہ کیلہ نہیں مرتا اس کا سارا پروار اس میں مرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے پروار کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کا سمان چوری کرتا ہے ماں کی بالیاں بیجتا ہے بین کا سمان بیجتا ہے پھر جا کر وہ گونڈی کے ٹیہ کرتا ہے پھر جا کر وہ راستے والے کو رول دورتا ہے سر میں اب اس کے حل کی بات کہنا چاہتا ہوں سر ٹرک سکینڈر کی میں نے آپ سے بات کی ہے جو ٹرک سکینڈر کی بات کی ہے سر یہ تو نہیں لگا اس کی بات تو اب سے ہوگی ہے لیکن ہم نے وہ پار بھی بڑھانا ہے پاکستان کے ساتھ ایک تو جنہوں نے سر ٹرک سکینڈر گلت خریدا ہے ان کو سجا ملنی چاہیے نہیں تو سر دس سال ایک پاکستان ہے اس نے پہلے تیرہ میں لگا دیئے ٹرک سکینڈر اپنے دو لگائے ہیں ہم نے ایک لگایا دس سال میں ہم کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ آگئے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو روکتے ہیں کون لوگ ہیں سیچو سیچو گلو ہیرون یہاں سے آتی ہے ہمارے پاہ ادھر سے بھی آتی ہے سر ایک تو سر نیشنل ٹرک پالسی مجبوط کرنے کی ضرورت ہے جنائٹڈ نیشنل سکیورٹی میں جو جائے شنکر جی نے ملدہ اٹھایا ہے وہ سر دوبارہ ڈرگ ٹیرریزم کا بھی ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے سر ایک سب سے بڑی بات ہے سر مان جو گائی کوٹ اور مان جو کوٹ ایماری سر ان کا نیا پرنالی بہت دیمی ہے پہلی بات تو سر عام آدمی ڈرگ پہ گواہی نہیں دے سکتا کسی کہیں گے ڈرگ کہاں ہوتا ہے سر جب جبت ہو جاتا ہے تو ایک جگہ چلا جاتا ہے اپنے سسٹم کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ سمیں پہ بتا سکے کہ یہ کون سا ڈرگ ہے سر دوبائی میں پکڑا جائے ہانگ کانگ میں پکڑا جائے ائرپورٹ پہ جو رپورٹ بن گی اس کے ادار پہ اس کو صلاح ہوگی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قانون میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سر یہ میں سوڑے سجا میں ضرور ہے ایچ ایم صاحب بیٹھے ہوئے ان کے بتانا ضرورت ہے کیونکہ سر ہمیں مشینے ائرپورٹ کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے بارٹر کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے میرا مانا کہ پنجاب کے ہر دسٹرک ہیڈ میں یہاں پولیس کے اس کے انڈر مچین دیجئے اور جو رجلٹ اس ہمیں آئے اس کی ایک کمیٹی بنا کر اس رجلٹ کو دالت میں گواہی کی طرح لیا جائے سر دوسری سر ڈرگ کی رپورٹ ہے سر ڈرگ کی رپورٹ ہے ہائی کوٹ میں ڈرگ کی رپورٹ بندل بابا پڑی ہوئی ہے سر مان جو گا ہائی کوٹ رپورٹ نہیں کھولے گا تو کون کھولے گا سر تین تین سال ہو گئے ہیں مان جانبیوں کو ک welche پناہ پر اس رکوہ پر ninguém مل جاتی لوگوں کو وہ لوگ مل جاتے ہیں ڈرگ کی رپورٹ بنکل جاتے ہیں وہ لوگی viu گا کر لیا وہ گا رہے ہیں ہم ڈرگ نے نہیں ہ ہم کہہ رہے ہیں تو ٹرگ کی رپورٹ کو نہیں کھولی جاتی سر ڈرگ کی سٹی پلی جائے ہو سکتا ونان انریومت اور وہ ہو سکتا وہ نعبیوں ہوڑی ہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ آپ کھلوائیے جو وہاں ہیں کیونکہ ڈیلی اس سے اوپر بیس پنجاب میں بھی ہوتی ہے ڈیلی اس کے اوپر بیس ٹی وی چینل میں بھی ہوتی ہے لیکن سر وہ رپورٹ کون کھولے گا ابھی ہمارے مرے کو پتا ہے مان جو گا ہی کورٹ کا ڈریکشن نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک قانون لے کہہ یہ ایک سمیں سیمے تک جو ایک بار کرائم کرتا ہے جو دو بر کرتا ہے اس کو عجاجہ دیجئے دوائی کی جو تیسری بار کرائم کرتا ہے چوتی بار کرائم کرتا ہے اس کے اوپر اتنا لمبا کیس نہیں چلنے چاہیے سارا ہمیں بچائیے ان سے مجال کو مار دی ہے انہوں نے کھولے رپورٹ ان کی سر اس کے علاوہ میں کہتا ہوں یہ ایک چکی میں مانکتا ہے سارا چٹا سر سر جب تک بڑے 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 مذہب بڑے لوگ کو مگرمت کو آپ کو انڈال ہوگی تو سر یہ کیسے ہوگا سر میں میں یہ بہنجی گصہ کر رہے ہیں میں بتا دو رہا ہوں گصہ کیوں کرتے ہوں میں سر چٹے کا سب کا ان کے اوپر چاہ مانکتا ہے سر سمجھ یہ ہے اب ہمیں سر ابھی ابھی جو سر میں کہہ تو رہا ہوں ابھی ابھی بینا یہ ہے سو نے ایتن ممبر سنو اور ہماری ہے نا پنجاب کوئی میری 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 آپ سے آپ سے آپ سے ارکیسٹر سر ایک تو پنجاب کو ایک لیٹ کرنے کے لیے پیس کنگوٹ دیرہا سو منی ادر ممبر سن سر تینکی وری مجھے آیتی سو جو سکتا ہے سر میں لاشت کھیکہ بند ہوں میں سر میری میری سر دیکھو دیکھو حاوٹس میں جو روپ لگتے اس کی بات کرنے کے جو جرورت ہے نا انہوں نے بولا کہ ہم نے ایمر جنسی میں گرفتاریاں دی سر ایمر جنسی میں اندرا گاندی جی نے سٹوک سنگھ جی کو بولا تھا کہ آپ کو کسی صدار کو نہیں بند کیا تھا جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے ان کے حق میں بیان دیا سار ایک منٹ بات تو سر سن لیجئے حق میں بیان دیا سار جی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو باہر نکال دیا کالی دل سے اور کسی نے ان کو قرفتاری جینے کے لیے نہیں بولا جئے اپنے آپ مرکیوڑا سارا پنجاب نہ دیا ان کی وجہ سے پنجاب سنتاب بھوگ رہا ہے نہیں تو اندرا گاندی آپ جو چاہیے پنجاب لے لے لیکن ہم اس کے اوپر کام ختم کرنا جاتے ہیں لیکن سر انہوں نے پنجاب کو ختم کر کے یہ بار بار دوسرے کے اوپر روب لگاتے ہیں دس سال چٹہ ان کے راج میں بکا ہے جو پنجاب